الحمدللہ والصلاة والسلام علی وفور اللہ القریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تنبسیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیل گردوں کا علاج آج اس ویڈیو کے اندر میں دو آسان ٹوٹکے دوں گا جس سے اللہ کے فضل کرم سے جو گردے سکڑ جاتے ہیں تو ان کا الحمدللہ 21 دن کے اندر آسانی سے علاج ہو جائے گا تو پہلا جو ٹوٹکا ہے اس میں آپ نے دو چیزیں لینی ہیں ایک آپ نے شہد لینا ہے اور دوسرا آپ نے زیتون کا آئل لینا ہے دونوں ہم وزن آپ نے لینا ہے تو ایک چمچ دونوں کا ہم وزن کر کے ایک چمچ آپ نے صبح خالی پیٹ پینا ہے اور ایک چمچ آپ نے شام کو خالی پیٹ پینا ہے یہ انتہائی مجرر نسکہ ہے اور بہت زبردست نسکہ ہے یہ جتنے آسان سی چیزیں ہیں لیکن ان دو چیزوں کے اندر ایس سم جو کہ خزانہ چھپا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو شفا قرار دیا ہے اور اسی طرح زیتون کا آپ نے فرمایا کہ اس کو کھایا بھی کرو اس کے تیل کو جسم پہ مالش بھی کر لیا کریں تو یہ انتہائی دونوں طاقتواری چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کو ان سے نہ صرف آپ کے گردے چیز ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ حرارت غریضہ جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے امیون سسٹم ہمارا قوت مدافعت ہمارا سسٹم وہ انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا اور ساری کمزوری چاہے وہ جنسی ہو چاہے وہ جسمانی ہو وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی دوسرا جو ٹوٹکا ہے وہ آپ نے سات عدد آپ نے پستہ لینا ہے پستہ آپ نے کچھا لینا ہے بنے ہوئے یا نمکین جو ہے وہ پستے آپ نے نہیں لینے سات عدد سادہ جو پستے ہیں بغیر بننے ہوئے اور بغیر نمک لگایا ہوئے کچھے سات عدد وہ آپ نے لینے ہیں اور آپ نے سات عدد صبح نہار مو خالی پیٹ جو ہے وہ سات عدد کھانے ہیں چبا کے دوپیر کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کھالیں چبا کے اور شام کو آپ خالی پیٹ ساد عدد یہ دانے پستے کے مغز پستہ کے جو ہے وہ آپ کھالیں تو یہ دونوں نسکے آپ کے لیے بہت سبردستہ ہیں اور جو چاہتا ہے کہ میری گردے مضبوط ہو جائیں تو وہ بھی سات دانے کم از کم دن میں وہ آپ کھالی پیٹ کھالے نہار مو اس کے انشاءاللہ زندگی بھر گردے انشاءاللہ خراب نہیں ہوگئے تو اس طرح کی مفید ویڈیوز میں آپ بھائیوں تک پہنچاتا رہتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے میرے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان کنٹی کے نشان کو پریز کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ریٹیس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں آپ پوچھیں کہ حکیم صاحب اس کا مزاج کیا ہے تو مزاج اس کا غدی ازلاتی گرم خوش مزاج ہے حرارت غریضہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے تو آپ بھائیوں کے لئے آسابی ازلاتی مدیبوں کے لئے بہت زبردست اور نایاب دوست کا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ٹویڈیو میں تب تک ریجال اللہ حافظ